حسن کو لاسٹ اپیسوڈ میں دادی کے ساتھ بات کرتے دیکھ کر ڈاکٹر زارہ بہت ڈر گئی ہے پر اس کے کہنے سے کیا ہوگا جب حسن کو ہی اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروانا وہ حسن کے پاس آئی بھی اپنی مرضی سے ہے تو ہیلپ کے لیے ماں باپ کو بلا بھی نہیں سکے گی جفار ڈرامے کے اپیسوڈ سیونٹین میں دکھایا جائے گا کہ وہی ہوگا جس کا اندلیپ نے ڈاکٹر نومیر کو وان بھی کیا تھا کہ ہمیں کسی نے ایسے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا اور پھر صبح ماں ان کے روم میں آ جاتی ہے جہاں وہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ نومیر الگ سو رہا ہے اور وہ بھی سوفے پر اور وہ اسے ڈانٹنے لگ جائے گی نومیر سے کوئی بہانہ نہیں بنایا جائے گا جلدی میں اور اندلیپ مدد کو آ جائے گی کہ میں لڑی تھی ان سے رات کو اس لیے وہاں سو رہے ہیں جس پر ماں دوبارہ سے اسے ہی ڈانٹ دیتی ہے کہ بجائے اندلیپ کو منانے کے تم الگ سونے چل پڑے ماں کی وجہ سے اندلیپ اور نومیر کے آپس کے فاصلے کم ہو رہے ہیں اور ڈر صرف اسی بات کا ہے کہ کہیں موئیس کی انٹری دوبارہ نہ ہو جائے اور پھر زارہ حمد کر کے حسن سے بات کر ہی لے گی کہ آپ کو ڈاکٹر سے ملنا چاہیے اور وہ سمجھتا ہے بلڈ پریشر کو لے کر زارہ پریشان ہے تو کہتا ہے بلکل مجھے ڈاکٹر کو ایک دفعہ ملنا ضرور چاہیے اور وہ اپنی بات کلیر کرتی ہے کہ آپ کو شدید انگر ایشیوز ہیں باقی کوئی بھی ٹریٹمنٹ میں خود بھی آپ کا کر لو پر اس مسئلے کے لیے سائیکیٹریس سے ملنا بہت ضروری ہے اور یہ بات سن کر حسن خاموش ہو جائے گا دل تو اس کا پھر کر رہا ہے زارہ کو کچھ سنانے کا پر ابھی ابھی تو وہ آئی ہے سو اسے کچھ کہنا دوبارہ سے مسئلہ کھڑا کر دے گا پر زارہ اسے کنونس کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے کہ ایک دفعہ اس کی خاطر کسی بھی ڈاکٹر سے مل لیں اس پر حسن اس کی بات مان لیتا ہے اسی کے ساتھ اپیسوڈ سیونٹین جفر ڈرامے کا ختم ہو جائے گا نیکس اپیسوڈ جلد اپلوڈ ہوگا ہمارے چینل پہ